بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو روزانہ کی طرح آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہم سیکھیں گے کس ایسے انگلیش ورڈز جن کا استعمال آپ روزانہ کرتے ہیں اور ان ورڈز کو استعمال کرتے ہوئے کچھ سیمپل سنٹینسز بنائیں گے دوستو یوں ہی لگتار انگلیس سیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساپنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ پہلا ورڈ ہے فالٹ فالٹ کا مطلب ہوتا ہے قضور یا غلطی یا عیب یہ میری غلطی نہیں ہے ایٹس نوٹ مائی فالٹ یہ میری غلطی نہیں ہے ایٹس نوٹ مائی فالٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری غلطی ہے دو یو تنگ ایٹس مائی فالٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری غلطی ہے دو یو تنگ ایٹس مائی فالٹ کرائب کرائے کا مطلب ہوتا ہے رونا لڑکا رونے لگا یا لڑکے نے رونا شروع کیا دی بوائے بگن ٹو کرائے لڑکا رونے لگا دی بوائے بگن ٹو کرائے اس نے اسے روتے سنا یا اس نے اسے روتے ہوئے سنا شیرڈ ہیم کرائے اس نے اسے روتے سنا He heard him cry Sad Sad کا مطلب ہوتا ہے اداس اداس نہ ہو Don't be sad مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا I am very sad to hear that مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا یا میں یہ سن کر بہت اداس ہوں I am very sad to hear that Permission Permission کا مطلب ہوتا ہے اجازت کیا آپ کو اجازت مل سکتی ہے Can you get permission کیا آپ کو اجازت مل سکتی ہے Can you get permission Get کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا یا لینا تمہیں میری اجازت درکار ہے یا تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہے You need my permission تمہیں میری اجازت درکار ہے You need my permission Repeat Repeat کا مطلب ہوتا ہے دہرانا یا دہرائیں میں نے اپنا نام دہرائیا I repeated my name میں نے اپنا نام دہرائیا I repeated my name اس نے اپنا سوال دہرائیا He repeated his question The animal Suggestion Suggestion کا مطلب ہوتا ہے مشورہ یا تجویز میری ایک تجویز ہے I have a suggestion میری ایک تجویز ہے I have a suggestion کیا میں کوئی تجویز دے سکتا ہوں Can I make a suggestion کیا میں کوئی تجویز دے سکتا ہوں Can I make a suggestion Yard Yard کا مطلب ہوتا ہے سہن آپ کا سہن کتنا بڑا ہے How big is your yard آپ کا سہن کتنا بڑا ہے How big is your yard میرے گھر کا ایک چھوٹا سا سہن ہے My house has a small yard میرے گھر کا ایک چھوٹا سا سہن ہے My house has a small yard Wage Wage کا مطلب ہوتا ہے عجرت کم از کم عجرت کتنی ہے What is the minimum wage کم از کم عجرت کتنی ہے What is the minimum wage کیا آپ کم از کم عجرت پر کام کریں گے Would you work for minimum wage کیا آپ کم از کم عجرت پر کام کریں گے Would you work for minimum wage Tough Tough کا مطلب ہوتا ہے مشکل یا مضبوط آج کا دن بہت مشکل تھا Today was a very tough day آج کا دن بہت مشکل تھا Today was a very tough day میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل ہے I know this is tough میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل ہے I know this is tough Entrance Entrance کا مطلب ہوتا ہے داخلہ یا داخلی راستہ داخلہ فیس کتنی ہے How much is the entrance fee داخلہ فیس کتنی ہے How much is the entrance fee Museum کا داخلی دروازہ کہاں ہے Where is the entrance to the museum Where is the entrance to the museum Prepare Prepare کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا یا تیار کرنا میں تیار نہیں تھا I was not prepared میں تیار نہیں تھا I was not prepared میں نے تقریر تیار نہیں کی I did not prepare a speech میں نے تقریر تیار نہیں کی I did not prepare a speech Sweet Sweet کا مطلب ہوتا ہے میٹھا یا میٹھائی مجھے کچھ میٹھا چاہیے I want something sweet مجھے کچھ میٹھا چاہیے I want something sweet یہ سیب میٹھا ہے This apple is sweet یہ سیب میٹھا ہے This apple is sweet throw throw کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا کچھرا یہاں نہ پھینکیں Don't throw garbage away here کچھرا یہاں نہ پھینکیں Don't throw garbage away here Garbage کا مطلب ہوتا ہے کچھرا اس نے مجھ سے گیند واپس پھینکنے کو کہا He asked me to throw the ball back اس نے مجھ سے گیند واپس پھینکنے کو کہا He asked me to throw the ball back اگلا ورڈ ہے host Host کا مطلب ہوتا ہے میزبان Party کی میزبانی کون کرے گا Who will host the party Party کی میزبانی کون کرے گا Who will host the party ہمارے میزبان نے ہمیں ایک مشروب پیش کیا Our host offered us a drink ہمارے میزبان نے ہمیں ایک مشروب پیش کیا Our host offered us a drink اگلا ورڈ ہے سینڈ سینڈ کا مطلب ہوتا ہے ریت شیشہ ریت سے بنایا جاتا ہے Glass is made from sand شیشہ ریت سے بنایا جاتا ہے Glass is made from sand خوش کریت پانی جذب کرتی ہے Dry scent absorbed water Dry scent absorbs water Price Price کا مطلب ہوتا ہے انام اسے پہلا انام ملا He got the first prize اسے پہلا انام ملا He got the first prize وہ انام کا مستحق ہے He deserves the prize وہ انام کا مستحق ہے He deserves the prize اگلا ورڈ ہے blame Blame کا مطلب ہوتا ہے الزام لگانا کیا تم مجھ پر الزام لگاتے ہو Do you blame me کیا تم مجھ پر الزام لگاتے ہو Do you blame me میں ان پر الزام نہیں لگا سکتا I cannot blame them میں ان پر الزام نہیں لگا سکتا I can't blame them Whenever Whenever کا مطلب ہوتا ہے جب بھی یہ جب کبھی میں جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں I can leave whenever I want میں جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں I can leave whenever I want آپ جب بھی آئیں مجھے بتائیں Let me know whenever you come سلائٹ کا مطلب ہوتا ہے معمولی یا ہلکا سا مجھے ہلکا سا بخار ہے I have a slight fever مجھے ہلکا سا بخار ہے I have a slight fever میرے سر میں ہلکا سا درد ہے I have a slight headache میرے سر میں سلکا سا درد ہے I have a slight headache دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مجھے ہلکا سا درد ہے مجھے ہلکا سا درد ہے مجھے ہلکا سا درد ہے